اسلام علیکم چینل امیس میں خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈراما سل دیوانگی کی لاسٹ اپیسوڈ کے برم جیسا کہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ نگین سلطان کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے حرون اطلاق دیتی ہے اور ہم میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ نگین سلطان سے بتر لینے کی کوشش کرتی ہے اور آگے آپ اگلی قسمیں دیکھیں گے لاسٹ اپیسوڈ میں کہ نگین سلطان سے ملتی ہے اور سلطان کو سب کچھ بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کر لیتیاروں جس پر سلطان اسے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم تمہاری عدد کے بعد نگاہ کریں گے جس پر نگین اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور ابھی تین چار مہینے پڑے ہیں تو تب تک میں تمہارے ساتھ ہی رہوں نگین سلطان سے ایک ریکویسٹ کرتی ہے اسے کہتی ہے کہ حرون سے میں بہت پیار کرتی تھی اور میرے ساتھ اس نے بہت اچھا سلوک کیا تو اب وہ مشکل میں ہے میں جاتی ہوں کہ اس کی مدد کی جائے اور اس کو علاج کروا دی جائے جس پر سلطان اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں علاج کرواتا ہوں سلطان ایک کروڑ روپے کا چیک حرون کے گھر بجواتا ہے اور حرون کی ماں وہ چیک دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری بیٹے کی خون پسینے کی کمائی تھی جو آج ہمیں چیک ملا ہے اس کو یہ نہیں پتل ہے کہ سلطان نے یہ چیک بجوائے ہے جس پر وہ پوش ہوتی ہے اور اپنے بیٹے حرون کا علاج کروانا شروع کر دیتی ہے حرون کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور ادھر نگین اور سلطان بھی اب شادی کے لیے نگین اور سلطان بھی شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جیسے ہی اس کی عدد ختم ہوتی ہے نگین کی اور ادھر سے حرون بھی ٹھیک ہو جاتا ہے حرون اٹھتا ہے جب پھوش بھی آتا ہے تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نگین کدھر ہے جس پر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ نگین کو میں نے کہا ہے کہ تمہاری جنگی سے چلی گئے تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے حرون ساری حقیقت اپنی ماں کو بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نگین ٹھیک تھی میں ہی غلط تھا نگین نے تو مجھے منع کیا تھا کہ سلطان سے میں دور ہوں اور سلطان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ سلطان کے گھار آتا ہے اور ادھر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ سلطان اور نگین کا نکاح کا دن ہوتا ہے نگین نکاح کے ٹائم سلطان کو منع کر دیتی ہے کہتی ہے مجھے یہ نکاح قبول نہیں جس پر سلطان اس کو لے کے آتا ہے کمرے میں اور وہاں پر اسے کرتا ہے کہ پہلے جب تم نے کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا اب ایسا کیوں ہے وہ پسٹل نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں نکاح نہ ہی ہے quote میں تمہیں گولی مار دوں گا اس پر وہ کہتی ہے سلطان سے کہ میں instructor ہو سرکھ سے پیار کرتی ہوں اس پر سلطان کو اور غصے آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے ہرون کا نام لیا تو میں تمہیں مار دوں گا جس پر وہ اسے میں آتی ہے اور ایک دفا انچہ انچہ پھر کہنے لگ جاتی ہے حارون، سلطان ھولپنے میں آتا ہے اور گولی مار لیتا ہے سلطان گولی کس کو مارتا ہے یہ آپ کو نہیں دکھایا گیا ادھر سلطان اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے کیونکہ سلطان نگین کو گولی نہیں مار سکتا تھا وہ اس کی محبت ہے اور وہ اس کی محبت اس وقت اسے گولی نہیں مار سکا اور خود کو گولی مار لیتا ہے اور اس طرح سلطان مار جاتا ہے اور اس ڈرامے کا بھی اقتطام رولا دینے والا ہوتا ہے